بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی کا قول ہے رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی موسٹ ویلکم نور لولی حیکس میں خوش حامدید امید کہتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج آپ کے لئے بہت زبردست انفرمیٹڈ ویڈیو ہونے والی ہے زیرو کوسٹ اور آپ اپنا بزنس کیسے گھر میں رہ کے کر سکتی ہیں وہ اس کے بارے میں اپنے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے جی ہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیک ہے کیک کا بوکس ہے خالی ڈبا ہے تو ہم اس کو کس طرح یوز کریں گے کوئی بھی چیز آج کے زمانے میں ویسٹ نہیں ہے تو میں آپ کو ایک بہت زبردست آئیڈیا دینے والی ہوں کہ بہت ساری خواتین ہماری ایسی ہیں جو کہ غریب ہیں اور کہیں باہر بھی جانے کی اجازت نہیں ہے وہ گھر میں بیٹھ کے کس طرح اپنا بزنس کو رن کر سکتی ہیں کاروبار کر سکتی ہیں ارن کر سکتی ہیں اپنے پیسے اور تھوڑی سی پانچ روپے سے لے کے آپ پانچ روپے لگا کے آپ ہزار روپے کم آ سکتی ہیں وہ کس طرح تو جانئے اس ویڈیو میں جی ہاں ہم نے یہ کٹ کر لیا ہے آپ نے دیکھا ہے مجھے جیسے میں کٹ کر رہی تھی کیپ کھولیں کے آپ نے ایک میگرمنٹ کر لینی ہے کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کو گول کٹنا نہیں آتا تو کوئی ایشو کی بات نہیں ہے جس طرح میں کٹ رہی ہوں ویسے ہی سیم ٹو سیم آپ کٹ لیں ہمیں چاہیے گتہ گتہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے تو جس طرح میں میں نے ویس چیز سے بنایا ہے سیم ٹو سیم آپ بھی اسی طرح بنا لیں اس کو کٹ کر لیا ہے اور میں نے اس طرح تین سے چار تقریبا میں نے اس طرح کے سرکل کٹ لینے ہیں اور اس کو میگرمنٹ کر کے تو ایزی لی یہ کٹ ہو جائے گا اس کے لئے ہمیں چاہیے ویسٹ میٹیریل بے شک آپ گھر میں اگر چھوٹا سا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو پیس ملتے ہیں کپڑے کے پیسیز ملتے ہیں وہاں سے آپ کیلو کے حساب سے لے کے آ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہمارا چھوٹا سا بزنس ہے زیرو سے انشاءاللہ ہیرو بھی بن جائیں گے چھوٹی سی اس میں انویسمنٹ کرنی پڑتی ہے زیادہ نہیں آج کل آپ کو پتہ ہے چودہ اگست آنے والا ہے تو آپ کنٹراز کر کے چودہ اگست کے لئے بہت ساری چیزیں اس طرح کی بنا سکتے ہیں تو اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی سیٹی کے حساب سے آپ سیل کر سکتے ہیں لاغٹ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کو بیس سے پچیس روپے ملے گی کیسے ملے گی اگر آپ تھوک میں لیتے ہیں بلکل مرجن آپ نے رکھ کے ایمانداری سے آپ نے کام کرنا ہے آپ کا کام اگر صاف ہوگا تو یقین چانے آپ کے گھر میں لائنے لگ جائیں گی کام کی ایمانداری سے اگر کیا ہوا کام ہوتا ہے وہ اللہ تعالی اس میں برکت بھی ڈالتا ہے یہ میرے پاس ویسٹ ہے میں آپ کو جسٹ آئیڈیا دے رہی ہوں آپ نے اگر اپنا بزنس کرنا ہے تو ظاہری بات ہے تو پھر اس کے لئے تو الگ پرسیزر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ویسٹ ہے تو تھوڑے سے آپ زیادہ اپنا کر سکتی ہیں تو اس طرح آپ نے سرکل لگا رہی ہوں آپ نے اس پہ لگا لینے نشان سائیڈ پہ رکھ کے تین سے چار آپ نے اس طرح سرکل لگا لینے یہ بڑا سا سرکل بن جائے گا آپ نے اس پہ نشان لگا لینے یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آنا لیکن مجھے نظر آ رہا تھا اور اس کو اس طرح آپ نے بلکل سرکل بنا لینا ہے اور اس کو کٹ کر لینا ہے میں نے تقریباً یہ جتنے چھوٹے سرکل کو چار سرکل یہاں پہ ڈرا کی ہے ڈرا کرنے کے بعد بڑا سا سرکل ایک بن گیا اس کو اب میں کٹ کر لوں گی یہ میں نے کرنے کا مطلب یہی تھا کہ بڑا سرکل ہمیں چاہیے تھا اور کٹنگ جس طرح مرضی آپ کر سکتے ہیں اگر گھول نہیں ہو رہی تو کوئی ایشو کی بات نہیں یہ دیکھیں میرے سے بھی گھول نہیں ابھی ہو رہی ہے تو اس کو بعد میں میں نیٹ اینڈ کلین کر لوں گی تو جسٹ آپ کو آئیڈیا دینا ہے کہ کس طرح ہم گھر میں رہ کے خواتین ہم اپنے گھر میں رہ کے بہت اچھے اچھے سے بزنس کر سکتی ہیں جیسے خواتین کر لی ہیں جی اب میں اس کو گلائی کی شیف دے لوں گی اور اگر کوئی گلائی نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ جس طرح میں نے اس کو سٹیچ کرنا ہے تو یہ ساری گلائی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ گلائی ہے یا نہیں ہے پھر بھی نیٹ اس کو تھوڑا سا کر لیتی ہوں نیٹ اینڈ کلین اگر اچھی چیز دی جائے مارکٹ میں تو اس کی واوا ہو جاتی ہے اور لوگ اس میں کو پرچیس بھی کرتے ہیں کہ نیٹ اینڈ کلین ہے یہ چیز اور ایمانداری سے کرنا ہے مضبوطی سے کرنا ہے کہ یہ جس طرح ہم اپنے گھر کے لیے چیز بناتے ہیں سیم ٹو سیم ایسے ہی اگر مارکٹ میں سیل کریں گے تو وہ دوبارہ ہمارے پاس آئیں گے کہ ان کا کام اچھا ہے تو جی ہاں یہ دیکھیں یہ اس طرح میں نے اس کو ڈال لینا ہے اور اس کو میں نے گلو گن کی مدد سے دونوں کو چپکا کے اور کپڑے پہ اس کو ایزیلی چپکا دینا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو اور ہماری شیپ بلکل بھی خراب نہ ہو میں نے اس پہ گلو گن لگا لی ہے آپ اس پہ ڈبل ٹیپ کا استعمال کر سکتے ہیں یا گوند کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز سے آپ چپکا سکتے ہیں سلائی بھی کر سکتے ہیں سلائی کی مدد سے بھی چپکا سکتے ہیں میں نے لیکن گلو گن کی مدد سے چپکا لیا ہے اور تاکہ یہ ہارڈ بنے اب اگلا پرسیزر جو ہے وہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے سیم ٹو سیم جیس طرح میں سٹیچ کر رہی ہوں اس طرح ایسے جی ایسے آپ نے سٹیچ جن کو کرنا آتا ہے ان کو تو بلکل ایسیلی پتا ہوگا بلکل اینڈ والی سائٹ پہ ہم نے کر لینا ہے تھوڑا سا ہم نے کپڑا چھوڑ دینا ہے اینڈ والا تھوڑا سا ہاف انچ کا ہاف انچ سے بھی کم کا ہم نے چھوڑ کے مارجن وہاں پہ اس کو سٹیچ کر لینا ہے سوئی کی مدد سے ہم نے سٹیچ ٹانکا اٹھانے اوپر سے نیچے سے جن کو آتی ہیں ان کو تو سمجھ آ رہی ہوگی جن کو نہیں آتی تھوڑا سا اس کو مشکل لگے گا لیکن یہ مشکل کام نہیں ہے یہ تو بچے بھی ایسیلی کر سکتے ہیں اگر آپ گھر کے پورے افراد کرنا چاہتے ہیں یقین کریں بہت زیادہ مارجن ہے اس کام میں اور انویسٹ بھی اتنی نہیں ہے اگر آپ بیس روپے بھی لگاتے ہیں تو آپ کو اس کا پروفٹ دو سو تین سو ایسیلی مل جائے گا تو اس طرح آپ مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں اور اپنے سٹی کے حساب سے آپ پوچھ سکتے ہیں کس طرح آپ نے اس کو کس طرح کی پرائز ہے تو اس حساب سے آپ بنائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ سیل کریں اس کا کنٹراس آپ گرین اینڈ وائٹ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ چودہ گستانے والا ہے تو بہت زیادہ سیل ہونے والی ہیں اس سے پہلے پہلے آپ یہ کام کر لیں یہ دیکھیں ایک پوٹلی سی بنگی ہے تو میں نے اس کو کھینچ دیا دھاگے کو اور دھاگے کو کھینچنے کے بعد میں اس کو ٹائٹ لی یہاں پہ ناٹ لگا دوں گی پکا کر دوں گی بہت اچھا سا پکا کرنے تاکہ یہ کھلے نہیں کیونکہ ایک چیز اچھی سی کام کی ہوگی نیٹ اینڈ کلین کیا ہوگا تو بالکل بھی آپ کے جو گہک ہیں آپ کے جو خریدنے والے وہ آپ سے ہی خریدیں گے انشاءاللہ تعالی تو اللہ تعالی آپ سب کے کام میں برکر ڈالے آمین سم آمین یہ دیکھیں بہت پیاری سی بن گئی ہے اور اس طرح کے جو کیپ ہوتے ہیں دھکن ہوتے ہیں یہ تو میرے پاس ویسٹ منٹیلئر پڑا تھا تو میں نے آپ کو آئیڈیا دیا اس طرح کے آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں شاب والے سے جیسے وہ گولے والے ہوتے ہیں یا فالودے والے ہوتے ہیں ان کے پاس سے یہ ایزیلی کیپس مل جاتی ہیں درجن کے حساب سے تو آپ ان سے بھی یہ لے سکتے ہیں تو وہ کم مارجن میں ایزیلی آپ کو مل جائیں گے تو میں نے اس کا کنٹراس کیا بلیک اینڈ یلو کا اور اس میں ہلکا سا پرپل کلر دھاکے کا کام ہے تو میں نے اس کو اب اس طرح جس طرح میں کر رہی ہوں بلکل آپ نے رول کر کے اس کو اچھا سا پکا کر دینا پھر اس کے پاس جب ہم جیسے بٹن لگاتے ہیں اس کو آپ نے اچھے سا دھاکے کو رول کر دینا تاکہ یہ کھولے نہیں ٹائٹ کر کے اس کو پکا سا کر دینا ہے تو ایزیلی یہ بن جائے گا اس کو زیادہ سے زیادہ پانچ سے دس منٹ لگے ہیں صرف پانچ سے دس منٹ لگے ہیں کٹنگ کر کے ایک دفعہ رکھا جائے تو پانچ منٹ بھی نہیں لگتے دھیروں دھیر یہ بن جاتے ہیں اور یقین جانے بہت ایزیلی بن جاتے ہیں اس کو بچے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کیپ کو میں نے جیسے ہی بنا لیا اور اس کو میں نے کٹ کر دینا ہے ایکسٹرا کپڑا اور اب اس کو نیٹ اینڈ کلین کر لینا ہے اس کی نیٹنس لے آنی ہے اس کو اچھے سے شاپ کر لینا ہے سائیڈوں سے اس کو اچھے سے میں نے کٹ لینا ہے تاکہ یہ نیٹ لگے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹرا کپڑا میں نے نکال دیا ہے بہت اچھے سے نیٹ اینڈ کلین ہو گیا یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا زبردست سا بن گیا ہے اور اب اس کو میں کیا کروں گی یہ بھی آپ کے ساتھ ہے یہ دیکھیں بالکل بھی پتہ نہیں چاہ رہا کیپ ہے یا کیا ہے تو اس کو میں نے لیس لگا دیا تھوڑا سا اس کو پیارا بھی تو کرنا تھا نا ڈیکرویٹ کر دینا ہے ہمارے پاس لیس پڑی ہوگی اس پہ لگا دینے کیپ پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ نیچے والے حصے پہ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ یہ بہت دکھنے میں بہت خوبصورت لگے بیوٹیفل لگے اس کو گلوگن کی مدد سے میں نے اس کو چپکا دیا اچھے سے اب آپ کو دو چیزیں دکھاؤں گی پونی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ چھوٹی سی پین بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں پین پہ لگا کے بھی اچھا فیل کرتی ہیں اور یہ پونی پہ بھی لگا سکتے ہیں ایک ہماری زبردستی بہت اچھی سی پونی بن جائے گی گلوگن کی مدد سے میں نے اس کو چپکا دیا لیکن میں نے کام اچھا کر کے دینا ہے اور میں اس کو اب سٹیچ بھی کروں گی تاکہ یہ کھولے نہیں تاکہ ہمارا نیٹ اینڈ کلین کام ہو اور مضبوطی والا کام ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو گلوگن کی مدد سے پہلے چپکایا پھر اس کے اوپر سٹیچ کر کے اچھا سا مضبوط بنا دیا اور پھر پکا کر دیا یہ ہے نا زبردست کام اور یقین کرے بہت پیارا لگ رہے اور ما شاء اللہ سے دیکھیں آپ کتنا زبردست ہیں اور کنٹراس بلیک ہو گیا اور پین بھی میری اس کے ساتھ میچ ہو گئی ہے بلکل چھوٹی سی یہ زیرو والی جو پونی ہے یہ بن گئی ہے پین بن گئی ہے اور یہ ایک پونی بن گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اب کوئی بچی چھوٹی نہیں ہے جو میں پہنا دیتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں دونوں اپنی اپنی جگہ دونوں ہی اچھی لگ رہی ہیں اور کنٹراس کتنا زبردست لگ رہا ہے ما شاء اللہ سے آپ مجھے کومن بکس میں بتائیے گا کیسی لگی آج کی ویڈیو اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنی فیملی فرنڈ اپنی دوست احباب اپنے گروپس میں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب کریں لائک کریں بیل اینکرون کو پریس کرنا مت بھولیے کہ تاکہ انہار آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچ سکے آج کی ویڈیو کیسے لگی لازمی کمرپس میں بتائیے گا اور چھوٹا سا بزنس آپ رن کر سکتے ہیں ہزار روپے یہاں سے کم آ سکتے ہیں گھر میں عزت سے رہ کے چار دیواری میں رہ کے آپ اپنے بزنس کو گروپ کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرین کسیرہ تھانکس فار واشنگ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ